اس سے جدا نہ ہوں اس کے ساتھ جھوڑے رہیں تو کون سے پھل ہماری زندگیوں سے ظاہر ہوں گے اس کے لیے حوالہ پڑھیں گے پالوس رسول کا خط گلتیوں کی کلیسیہ کے نام اس کا پانچوں باب اور بائیسویں اور تئیسویں آئے مگر روکہ پھل محبت خوشی اتمنان تحمل مہربانی نیکی امانداری ہلم پرہیزگاری ایسے کاموں کی کوئی شریعت مخالف نہیں آمین اسی طرح سے ہم سال اس کا گیاروہ باپ اور تیسویں آئیت میں ہم پڑھیں گے صادق کا پھل حیات کا درخت ہے اور جو دانشمند ہے دلوں کو مولیتا ہے آمین صادق کا درخت کیا ہے خدا کیوں چاہتا ہے کہ ہم اس میں پیوست رہے اس لیے کہ ہماری زندگیوں سے پھل ظاہر ہو ہماری زندگیوں میں نفرت نہ ہو محبت ہو ہماری زندگیاں تسلی سے بھری ہو ہمارے اندر اتمنان ہو ہمارے اندر تحمل ہو ہمارے اندر پہیزگاری ہو ہمارے اندر ہلم ہو ہمارے اندر خوشی ہو اور جب دکھ بھی ہیں تو ہم خوشی میں ہیں کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ دکھوں کو ختم کرنے والا خدا کا بیٹا یسو ہمارے ساتھ ہے اور جب ہم خوش ہوتے ہیں تو پلیس کامتا ہے اور ہماری زندگی سے دکھ جاتے رہتے ہیں وہ ہمارے ماتم کو ناچ میں بدل دیتا ہے میرے سیسو موسیقی موسیقی